سولینڈ ڈوان لیول ٹانگ سیکٹ کا یہ اپیسوڈ بھائلو واقع میں کافی گزب کا ہونے والا ہے تو چلیے اسے اور زیادہ دیری نہ کرتے ہوئے اسے یہیں پہ شروع کرتے ہیں اس اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے فوق ڈسپیر ہو رہا ہوتا ہے یہ تینوں ولف ایپس پراؤڈلی آگے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک ولف کہتی ہے کہ ویسے تو وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن اچانک سے وہ لڑکی اندر کی طرف بھاگتی بھی گئی لیکن اب شاید وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوگی اور تو اور اینیمل سول سے زیادہ ہیومنز کافی زیادہ ڈیلیسیس ہوتے ہیں اور تب ہی ہم اس فوق کے اندر ایک فگر کو کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں اور تب ہی تین نائف سے اس ولف کے آکے لگ جاتی ہیں اور یہ ولف بھی کافی حیران ہوتی ہے اور اسے بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور تب ہی اچانک سے کافی زور سے دہارنے لگتی ہے اور یہ دہارنے کے علاوہ کچھ اور کرپاتی اس سے پہلے ہی ایک کافی ٹگڑا اس کے پر بلاشٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر کے شریر کے چھتڑے اڑ جاتے ہیں اور اس نظارے کو دیکھے یہ باقی کے جو ولف تھے ان کے بھی ہوش اڑ گئے ہوتے ہیں اور تب ہی ہم اس مشٹ کے باہر ہوا یہاں کو باہر نکلتے ہوئے آتے ہوئے دیکھتے ہیں اور یہ واقعی میں اس آرمن میں کافی زیادہ خطرناک لگ رہا ہوتا ہے اور یہاں کو اتنا زیادہ پاورفل دیکھ کے یہ ویر ولف بھی کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور ترانتی یہ ولف اے پہ دم دبا کے یہاں سے بھاگنے لگتا ہے کیونکہ یہ یہاں کے اندر سے کافی زیادہ شٹرونگ مرڈرنیس سے اوراں کو فیل کر پا رہا ہوتا ہے اور اس کے ہوسو تب زیادہ اڑتے ہیں جب یہ پلک جھپکتے ہوا یہاں کو اپنے سامنے دیکھتا ہے اور یہاں اسے صرف اپنے ایک ہی ہاتھ سے اٹھا کے کافی دور فیک دیتا ہے اور تو یہ پوری طریقے اس سے برف میں بھی فریز ہو گیا ہوتا ہے اور یہ دوسرا بیش یہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے اسی دوران اس کی نظر اس پر پڑتی ہے تو اس کے بھی کافی زیادہ تگڑے والے ہوش اڑ جاتے ہیں جب یہ اپنے ساتھی کو پوری طریقے سے برف میں جمعے بھی دیکھتا ہے جو کی اسی کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو یہ کافی زیادہ زور سے نہیں چلاتا ہے اور ایک لوتا جو یہ آخری ولف اپ بچا تھا یہ اپنے پیارے بھائی کی آنکھوں میں یہاں سے بھاگ کے جانے کے میسج کو دیکھتا ہے لیکن اب یہاں سے بھاگنے کے لئے کافی زیادہ دیر ہو چکی تھی اور اس نوکی وجہ سے اس ولف کے بھی چاروں طرف سے راہ سے بند ہو گئے ہوتے ہیں اور ایکسٹریم کولنیس کی وجہ سے وہ یہاں اپنی آئس بلاشٹ کی ٹیکنیک کو استعمال کر پاتا ہے اس جمعے وے آئس ولف کے اوپر جس وجہ سے وہ دونوں ہی اس بلاشٹ میں مارے جاتے ہیں اور اس طریقے سے یہاں بڑے ہی آسانی سے ان تینوں کو ہرا دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آرمر اب ٹوٹنے لگا تھا اور تو یہاں بھی کافی بری طریقے سے لڑکھڑانے لگتا ہے اور یہاں من میں کہتا ہے کہ میجک سرکل کے اس کافی خطرنا کا ٹیک کو روکنے کے لئے مجھے اپنی کافی زیادہ سپریچول پاور کو استعمال کرنا پڑا اور تب یہاں کی بوڈے کے اوپر سے وہ جو آرمر تھا وہ واپس سے گولن سٹریپس میں بدل کے اس کے اوپر سے ہٹنے لگتا ہے اور پوری طریقے سے یہاں کے اوپر سے ہٹ جانے کے بعد یہ وانکیئر بن جاتی ہے اور ہوا یا بھی کافی چونک جاتا ہے جب یہ وانکیئر کو نیچے گرتے ہوئے دیکھتا ہے اور یہ اسے بچانے کے لئے آگے کی طرف بڑھتا بھی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وانکیئر کافی بری طریقے سے انجڑ ہو چکی تھی اور وہ یا نے وانکیئر کو نیچے گرنے سے بچا لیا ہوتا ہے اور وانکیئر کتنی بری حالت کو دیکھے یا کو بھی اس کی چنتہ ہونے لگتی ہے وانکیئر مسکراتے ہوئے اس سے کہتی ہے کہ تم نے ایک باری مجھے بچایا تھا لو اب میں نے اس کی بھی قیمت چکا دی ہے اور میرے اوپر اب تمہارا کوئی بھی احسان نہیں ہے تو یہاں منع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں ہمارا ایک دوسرے کے اوپر کوئی بھی احسان یا کرز نہیں ہے اور تم اب اور زیادہ بات مت کرو بس تم آرام کرو اور پھر یا وانکیئر کی پوری بوڑی پہ کافی گہرے زخموں کو دیکھتا ہے اور یہ منع میں کہتا ہے کہ اس کی پوری بوڑی پہ کافی بری طریقے سے گھاو ہو رکھے ہیں اور دور ان میں سے لگاتار خون بہے جا رہا ہے جس وجہ سے اس کی جو وائٹی لیٹی ہے وہ کافی تیجی سے گھٹ رہی ہے اور اگر لگاتار ایسا ہی چلتا رہا تو یہ کافی جلد ہی اپنی جان کھو بیٹھے گی اور تبھی یا چلتوے کہتا ہے کہ وانکیئر پلیس مجھے ماف کرنا شاید میں آگے جو کرنے والاوں سے تم ناراض ہو لیکن تم بھی تو کافی زیادہ انجڑ ہو رکھی ہو لیکن مجھے ہر حال میں تمہارا ابھی علاج کرنا ہی ہوگا اور اتنا کہ کہ یا تو رہنتی فرشٹ ایڈ کٹ کو باہر نکال لیتا ہے اور جب یہ وانکیئر کے پیروں پر زخموں کو دیکھتا ہے تو ایک پل کے لئے یہ خود بھی کافی ہچک چاہتا ہے لیکن پھر یہ وانکیئر کے پیروں پر جو کپڑا ہوتا ہے اسے چیر فاڑ کے الگ کر دیتا ہے اس کے بعد یہ سوئی دھاگوں سے اس کے زخموں کو سلنے لگتا ہے اور ایسے ہی اس کے ایک ایک کر کے سارے زخموں کو سلنے میں کافی سمیں لگ جاتا ہے اور آخر یہ کافی سمیں بعد اپنے کام کو پورا کر لیتا ہے اور یہ راحت کی سانس لیتے ہوئے من میں کہتا ہے کہ چلو خون کا بہنہ تو بند ہوا آخر کار یہ دکت بھی ختم ہو ہی گئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں نے وانکیئر کے کافی زیادہ کپڑوں کو فار دیا ہوتا ہے اور توریز نے پوری طریقے سے وانکیئر کو پٹیوں میں لپیڑ دیا ہوتا ہے لیکن جب اس کی نظر وانکیئر کے کپڑوں پر جھاتی ہے تو اس کے کافی بری طریقے سے ہوش اڑ جاتے ہیں اور یہ چلتے ہوئے کہتا ہے کہ ہی بھگوان میں نے پہلے تو اس کے کپڑوں کو بلکل بھی نوٹی سی نہیں کیا اور پھر یہ اپنے آپ سے ہی بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو بٹکا بھرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ یا آخر تم ابھی یہ کیا سوچ رہے تھے اور پھر ہم کچھ منٹ بعد دیکھتے ہیں کہ یا نے وانکیئر کو دوسرے کپڑے پہنا دیے ہوتے ہیں اور وانکیئر جو بے ہوشتی ہے اسے دیکھ کر یا من میں کہتا ہے کہ مجھے معاف کرنا جو میں نے پہلے تمہارے کپڑوں کو فار دیا ویسے تو میرے یہ کپڑے پرانے ہیں لیکن یہ کم سے کم صاف ہیں اور جب یا وانکیئر کے ہاتھ کو پکڑ کے اسے چیک کرتا ہے تو اس کے اور بھی زیادہ ہوش اڑ جاتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ اس کی وائٹلیٹی تو اب بھی لگاتر کم ہو رہی ہے اور اسے بلکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے اور ہم اگلے اپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ یہاں کیا کرتا ہے وانکیئر کو بچانے کے لیے اور اسی کے ساتھ فرنس اپیسوڈ بھی مرہی پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس ایل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بولیں تینکیو